السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان کے جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی عجیب قسمت پائی ہے کر کر آکے بڑی مشکل سے یہاں دین پہنچا اور کچھ لوگ جنا وہ ٹوٹے پوٹے مسلمان ہوئے اور اوپر سے ہاتھیں چڑ گئے انڈیا کے مسلمان مولانا کے اور ان مولاناؤں نے لوگوں کو ایسی خرافات اور بیدات میں پھنسایا کہ آج تک ہم دردر کی ٹھوکنیں کھا رہے ہیں اور ابھی تک ہمیں خالص توحید کے بارے میں علماء نہیں بتا رہے ہیں اور ابھی تک درباروں اور مزاروں کے چکر میں پھنسا کے رکھا ہوئے اور ساری مرادیں اور منتیں اور لوگوں کا جو رجوع ان درباروں اور مزاروں کی طرف کیا ہوئے کہ تا قیامت ہم اسی الجن میں پھنسے لیں خیر قصور علماء کے ساتھ ساتھ عوام الناس کا بھی ہوتا ہے جو پڑھنے کو ترجیح نہیں دیتے آج ایک انڈیا کی ویڈیو دیکھنے کا موقع ملے جناب وہ بڑی عجیب ویڈیو ہے بڑی مذکہ خیز اس کی جو ہے نا وہ کرامت بتائی جا رہی ہے کہ حضرت بابا شاہ علم رحمت اللہ علیہ کوئی دربار ہے انڈیا میں کوئی بزرگ تھے وفات ہوگی ان کی ان کا مزار بنا ہوئے تو ان کے توتے کی کرامت اور ساتھ توتے کی قبر بھی بنائی ہوئی ہے کہ یہ توتہ تھا شاہ علم نے پنجرے میں رکھا ہوا تھا ساتھ بیٹھتے تھے تلاوت کرتے تھے وہ توتہ جو نا حافظ ہو جاتا تھا خیر ایک دن آپ نے نگاہ مار کے پورا حافظ بنا دیا توتے کو آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور ان کی باتیں سنیں اس کے بعد پھر میں عرض کرتا ہوں تو یہ جو مزار شریف ہے یہ حافظ قرآن توتے کی اب اس کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں حضور شاہ علم رحمت اللہ علیہ جو ہے جب بھی قرآن شریف کی تلاوت کرتے تو یہ توتے کا پنجرہ آپ کے بغل ہی میں رہا کرتا تھا تو جب بھی آپ قرآن شریف تلاوت کرتے تو یہ توتہ آپ کی تلاوت کو سنتا اور سن کر کہ یاد کر لیا کرتا آپ کوئی عام توتہ ہوتا تو یہ بات اس کے اندر نہیں آتی کیونکہ یہ حضرت شاہ علم کا توتہ تھا تو اللہ کے ولی کا فیضان اسے بھی حاصل تھا اسی وجہ سے اس کی ذہانت اتنی مضبوط ہو گئی کہ وہ قرآن شریف کو یاد کر لیا کرتا تھا تو ناظرین اس نے سنتے سنتے قرآن شریف کو یاد کرنا شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا تو شاہ علم رحمت اللہ علی ایک مرتبہ عالم وجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اسی حالت میں آپ نے اس توتے پر ایسی نگاہ ڈالی کہ وہ توتہ مکمل قرآن شریف کا حافظ ہو گیا اور قرآن شریف اسے یاد ہو گیا اور جب بھی رمضان کے موقع پر حضور شاہ علم رحمت اللہ علی قرآن شریف کو دورایا کرتے تھے تو کبھی مشابہت لگ جاتی یعنی ایک طرح کی آیتیں کسی اور پارے میں ہوتی ہے مشابہت لگتی ہے تو سمجھے دوسرا پارہ پڑھتے ہوئے کبھی چوتھے پارے میں پہن جاتے ہیں سیم آیت ہونے کی وجہ سے تو اس وقت یہ توتہ جو حافظ قرآن تھا وہ حضرت شاہ علم رحمت اللہ علی کو کہا جاتا ہے لقمہ دیا کرتا تھا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ توتہ خوب زیادہ آواز کرنے لگا اور حضرت شاہ علم رحمت اللہ علی عالم وجد میں بیٹھے ہوئے تھے اسی حال میں آپ نے اس توتے پر ایک نگاہ ڈالی جس کی وجہ سے وہ توتہ وہیں پر مر گیا اس کے بعد حضرت شاہ علم رحمت اللہ علی نے اپنے مریدوں کو بلوایا اور ایک رومال میں اس توتے کو لپٹا اور اپنے مریدوں کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ توتہ جو ہے شہید محبت ہے اس توتے کو لے جاؤ اور عدب کے ساتھ دفن کر دو تو اس کے بعد یہاں پر حضرت شاہ علم کی پہنتی جانب اس توتے کو دفن کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ جو بچے بول نہیں پاتے آہ صحیح ڈھنگ سے بات نہیں کر پاتے یہاں پر آ کر کے حاضری دینے سے حضرت شاہ علم رحمت اللہ علی کے وسیلے سے دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو گویائی دے دیتا ہے وہ آسانی کے ساتھ بولنے لگتا ہے جی ناظرین آپ نے حضرت توتہ صاحب پیر توتہ صاحب کی جو ہے نا وہ کہانی سننی ہے یہ جناب شاہ علم کے توتہ تھے کیا قسمت پائی اس توتے نبی کے نگاہ لگی اس کو روئے حافظ قرآن بن گیا اور بعد قسمتی بھی عجیب پائیے کہ نگاہ لگی اور فوت بھی ہو گیا اور پھر چلو پیر کی شفقت دیکھیں کہ انہوں نے اس کی قبر بنا دی اور قبر بنانے کے بعد سونے پہ سوہا گئی یہ ہوا کہ مسلمانوں کی قسمتیں کھل گئیں کہ جن کے بچوں کو زبان کا مسئلہ ہوتا ہے کوئی توتلا پانے ہوتا ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ وہاں جا کے توتہ صاحب کے مظہر کے پاس جا کے دعائیں کرتے ہیں اور ان کو کرامات اور فیض کے ذریعے سے جناب ان کی مشکل حل ہو جاتی ہے اور ان کو بولنے میں آسانی ہو جاتی ہے یہ ہے ہمارے انڈیا پاکستان کے ظالم دین اور بزرگان دین جنہیں لوگوں کو درگاہوں کے اوپر ہی رکھا ہے اور درگاہوں کے اوپر ہی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے عقیدے درست نہ ہو جائیں اور ان ظالمان دین کی وجہ سے آج تک لوگوں کو کھری اور سچی تحوید نہیں بتائی گئے اللہ تعالی ان کے حال پر نعم فرمائے میں اگر عرض کروں عوام سے تو قصوروار آپ خود ہیں کیونکہ آپ نے قرآن کو صرف ختم پر پڑھنے کے لیے کلوں پر پڑھنے کے لیے دلہن کے سر پر رکھنے کے لیے چالیس میں پر پڑھنے کے لیے جمعیراتوں پر پڑھنے کے لیے کبرستان میں پڑھنے کے لیے بس ان جگہوں پر قرآن کو پڑھنے کے لیے آپ نے رکھ چھوڑا ہے کاش آپ قرآن کے پانچوں حقوق یاد رکھتے اور اس کے اوپر سب سے بڑا جو حق ہے وہ عمل کرتے اس کو سمجھتے تو آج ہم اس گمراہی کی دل دل کے اندر پھنسے ہوئے نہ ہوتے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے آج بھی جو میرے بھائی زندہ ہیں جو وفات ہو چکی ہے وہ تو ہو گئی وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں انہوں نے تو اپنا حساب دینا ہے لیکن جو موجود ہیں خدا کے واسطے ان خرافات سے نکلیں اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑیں تاکہ آپ اس بدبختی کی دلدل سے نکلیں اور خالص توحید کو سمجھیں اللہ پاک نے ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام صرف توحید کو سمجھانے کے لیے بھیجے ہیں اپنا تعرف کروانے کے لیے بھیجے ہیں لیکن جن کو کوئی تھوڑی بہتی سمجھ آئی ہے انہوں نے بھی جو ہے نا وہ عربی پڑھنے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا اور عوام کو بھی انہوں نے وہ گمراہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ ایسی عوام کے اوپر رحم فرمائے اور ایسے خاص کر ایسے علماء کے اوپر رحم فرمائے جو یہ قصے کہانیاں سنا کے عوام عوام کو گمراہ کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور عوام کو بھی اللہ سمجھ اتا کرے کہ قرآن پاک کے ساتھ رشتہ جوڑیں پڑھیں سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کر کے اپنی اگلی منزلوں کو آسان فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ